اپریشن رد الفساد کے چار سال مکمل ہونے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ پنجاب میں چونتیس ہزار، سندھ میں ڈیڑھ لاگ، بلچستان میں اسی ہزار اور خیبر پختونخواہ میں بانوے ہزار سے زائد انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن کیے گئے ساڑھے سات سو کلومیٹر پر ریاست کے رٹ بحال کی گئی، ساڑھے تین سو سے زائد دہشتگردوں کو انجام تک پہنچایا گیا حلیم عادل شیخ کی گرفتاری اور پھر مبینہ تشدد پر سیند اور وفاق آمنے سامنے گاونن اے آئی جی کی تبدیلی کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا کہتے ہیں جیل میں حلیم عادل شیخ پر تشدد کرائے گیا، پانی سر سے اوپر ہو چکا، مرتضی وحاب کہتے ہیں حلیم عادل پر کوئی تشدد نہیں ہوا اور ایمکم نے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے فیصل سبزواری جنرل نشست اور خالدہ طیب خواتین کے مخصوص نشست پر امیدوار ہوں گی